خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لئے بھی پاکستان کی آزادی پاکستان کی خودمختاری پاکستان کے استقلال کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں غلامی قابل قبول نہیں بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوس ہی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں نتائش تبدیل کیا جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا اور آج دوہزار چوبیس کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے ہم نے رد عامل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیہ منقض ہے بلوچستان میں سندھ میں خیبر پرستون خواہ میں اور پنجاب میں ابھی حال ہی میں ہم نے مظفرگڑ میں جو عوامی اسمبلی کی یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے دیں عوام نے جس طرح پہ دیرائی بخشی عوام نے ہمارے سر فخر سے بلد کی عوام کی اس شمولیت نے آٹھ فروری دوہلہ چوبیس کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجد شورہ اور اس کی عاملہ یہ تو رضح کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا رائے حمل دیں گی ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے لیکن ہم نے اپنا حصول نہیں بدلا اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کی مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی نتائج تبدیل کی گئے تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی ہم سر تسلیم ہم نہیں کریں گے ہم سرندر نہیں ہوں گے جو قوت ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرندر ہونا پڑے گا پھر یہ جنگ ہے پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کیلئے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت سے پرناہے اس وقت حالات کیا ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاتح میں کر رہے ہیں سوات سے شروع کر رہے ہیں ہم نے اس صحبی اس حکمت امری پہ اعتراض کیا تھا آج دو ہزار چوبیس میں آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج ہماری ایجنسیوں جنرلز ان کی بنائی ہوئی حکمت عاملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تحشتگردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گناہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر فرسنخہ اور بلوچستان میں ریاستی ریٹ ختم ہو چکے عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہیں کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دحشتگردی کی خلاف جنگ لڑھ رہے ہیں یا دحشتگردی کی خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے مادنی زخیر پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں تک رسائی کیلئے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے ہیں اب لوگ نہ فوج کو آپ پرشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری ہم اس کے لئے فکر مند ہیں نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کا رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ گھمن میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہٹھیک کر رہے ہیں خدا جانے کس کیلئے کر رہے ہیں اور خدا جانے عالمی کونسی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت حاملی پر متپین ہیں لیکن پاکستان کا عوام متپین نہیں ہے اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر متپین نہیں ہے ان کے اپنے ماں اور بہنیں متپین نہیں ہیں ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سب کچھ معلوم ہے ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہم معلوم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حرات سے ہم نکلیں بائیزت راستہ اس کے لئے نکالیں اس کے ذمہ داری جتی ہماری اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لئے اپنا کردار آیا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس پہ اٹھے تھے ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شلو میں تعاون کے راستے کھول دیئے تھے آج اس پر پانی پیز پانی پھیرا جا رہا ہے کیوں کس کی خوشلدی میں پاکستان کے مفاد میں قطن نہیں پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ سر پشتون لوگ ہیں آج چمن کے کیا حالات ہیں آٹھ مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیش ڈالے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیش رہے ہیں اور صبح شام کے روٹے کیلئے انتظام کر رہے ہیں اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دبا اڑا رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں انگور اڈا کے لوگ جو جنوبی بدلستان کا آخری شہر ہے بورڈر کا گاؤں ہیں کسی زمانے میں میں گیا ہوا اور مجھے یاد ہے میرے رات افغانستان میں تھے اور میں جلتا پاکستان میں تھا دیورن لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور سہن پاکستان میں گھر کا سہن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا سیہن پاکستان میں ہے امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور گختری پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں تمام قبائل کو دیکھیں باجوڑ سے لے کر جنوبی ادرستان اور پھر جائے افغانستان تک چمن تک قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں یہ انگریز کی لکیر تھی انگریز کی لکیر اوپر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے آپ ان کے وہ مواقع میں ان سے خصف کر رہے ہیں ان سے چھیل رہے ہیں اور انوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد سب اعلی کو ختم کر رہے ہیں ان لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات پر محنت کر رہے ہیں اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں آپ کی ناک کی نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا ضرور کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے تو رخم اور باجوڑ سے لے کر سرہت کے لئے اوپر رہنے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے تو ملک کیا بنے گا کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمن تیار کر دی گوشت کی جا رہی ہے پھر کسی کے ساتھ ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لئے بندے تراش کی جا رہے ہیں اس لئے سنبھلنا ہوگا آنے مسئل کو حل کرنا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہماری بیوروکریسی اپنے اقل و خیرت سوگی نیات پر ان عام لوگوں کے مشکلات کو حل کر دی گی لیکن اگر وہ جبر کا راستہ دے گی تو پھر جبر کے مقارب میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ماملے کو معقولیت کے ساتھ حل کر دی گی کوشت کی جائیں تعاون کیلئے ماحول بنایا جائے ہم ملک کے لوگ ہیں اس ملک کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے لیکن آپ نے ہر اس ماحول پر آگ لگائی ہے جس ماحول پر تعاون کیا جا سکتا ہے اس ماحول سے نفرت و شکایتوں کے سولے بڑک رہے ہیں کہاں کھڑا کر دیئے پاکستان کو دکھنے اور ناز ہے اپنے عقل و خیرت پر آپ کے پاس عقل و خیرت نہیں ہے آپ کے پاس ہے طاقت اور طاقت کا نشہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے